میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس تمہیں ایک عظیم سنت بتاؤں عظیم حدیث کا اسلوب یہ نہیں میں اس کو زیادہ واضح کرنے کے لیے اس کا تھوڑا سا اسلوب بدلہ ہے مطلب ایک ہی ہے میرے بیٹے انس تمہیں حدیث پڑھے سنت بتاؤں یا بنیہ ان استطاحت ان تسبح و تنسی و لیس فی قلب تغش لعہد ففع اس کو میں یوں بیان کرتا ہوں میرے بیٹے انس تمہیں ایک عظیم الشان سنت بتاؤں زالی کا زالی کا کا ترجمہ میں تمہیں بہت بڑی سنت بتاؤں بہت بڑی سنت ہم تو ضرور ابھی نیچے نیچے چل رہے ہیں میرے نبی نے کہا بڑی سنت بتاؤں کہا رسول اللہ کیا کہ صبح شام اپنے دل کو لوگوں کے بغض سے صاف کر دیا گیا صاف کر دیا گیا صاف کر دیا گیا جس گھر کو صبح شام صاف کیا جائے کتنا کتنا چمک دار ہو جائے گا جس کپڑے کو صبح شام دھویا جائے پریس کیا جائے کتنا چمکنے لگے جائے گا تو دل بھی ایک گھر ہے دل بھی ایک کپڑا ہے اس پر داغ لگتے ہیں جب میں کسی کے ساتھ نیگٹیب ہوتا ہوں تو اس کا اثر اس کے دل پہ جاتا ہے تو میرے نبی نے کہا بیٹا چونکہ بہت زیادہ آندھی بہت زیادہ ہے تو صرف ایک دفعہ جھاڑو دینا کافی نہیں ہوگا صبح بھی جھاڑو دینا ہے اور شام کو بھی جھاڑو دینا ہے اور رات کو سونے سے پہلے یہ کہہ کے سویا کرو یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا کوئی معافی مانگنے آ جائے تو دیر نہ کرنا فوراں معاف کرنا اور تم سے خطا ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا کوئی تم سے زیادتی ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا اور تم پر زیادتی کر کے کوئی معافی مانگنے آ جائے تو معاف کرنے میں دیر نہ کرنا اللہ کی رحمت تمہیں ایسے چھاؤں میں لے لکھ دل کو صاف رکھ بے حساب جنت میں جاؤ گے بغیر حساب جنت میں جاؤ گے دلوں کو صاف کرنا سیکھ